بیان کیا جاتا ہے کہ پورانے وقتوں میں ایک شخص نے ایک غلام خریدا غلام نے مالک سے کہا کہ اے آقا میں آپ سے تین شرطیں چاہتا ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو مجھے نماز سے نہ روکیں گے دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے صرف دن کو خدمت لیں گے اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرے واسطے ایک کوٹری مقرر کر دیجئے کہ میرے علاوہ دوسرا اس میں داخل نہ ہو سکے آقا نے کافی سوچ بیچار کے بعد غلام کی یہ سب شرطیں منظور کر لیں اس غلام نے مکان کی کوٹریوں کا چکر لگایا اور ایک ویران کوٹری کو پسند کیا آقا نے کہا کہ تم نے یہ ویران کوٹری ہی کیوں پسند کی ہے اس نے کہا کہ اے میرے سردار کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ویران جگہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے چنانچہ وہ غلام رات کو اس کوٹری میں رہنے لگا اتفاقہ اس کے آقا نے ایک رات ایک مجلس منقض کی پس جب آدھی رات ہوئی اور اس کے دوست احباب چلے گئے تو مالک اٹھا اور گھر کا چکر لگانے لگا جب غلام کے حجرے کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں نور کی ایک اندیل نکل رہی ہے جو اوپر سے نیچے کو لٹکی ہوئی ہے اور وہ غلام سجدے میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے اور جب سردار نے کان لگا کر سننا چاہا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب تو نے دن میں مالک کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی ہے اگر میرے ذمہ یہ خدمت نہ ہوتی تو راکھ دن صرف تیری ہی خدمت میں مشغول رہتا مالک تلو صبح تک اس منظر کا نظارہ کرتا رہا اس کے بعد وہ کندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی مالک نے اپنی بیوی سے یہ واقعہ بیان کیا جب دوسری رات آئی تو مالک اور اس کی بیوی وجوے کی چھت پر پہنچے تو دیکھا کہ کندیل لٹکی ہوئی ہے اور غلام سجد میں سر رکھ کر مناجات میں مشغول ہے اگلے دن میاں بیوی نے غلام کو بلائیا اور اس سے کہا کہ تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ تو اس ذات پاک کی عبادت کے واسطے فارغ رہے جس سے تو معذرت کرتا تھا اور ان دونوں نے غلام کو اس کی ان کرامتوں سے باخبر کیا جو انہوں نے گزشتہ رات میں دیکھی تھی غلام نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے میرے معبود میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولیے اور حل ظاہر نہ کیجئے اب جبکہ آپ نے اس کو فاش کر دیا ہے تو میری روح قبضہ کر کے اپنے پاس بلالیجئے چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر پڑا اور اس کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے آمین